اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الرعوف الرحیم اللہم نفر قلوبنا بالقرآن وَزِيِّنْ أَخْلَاكَنَا بالقرآن وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بالقرآن وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ بالقرآن قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ سَلُّونَا الْنَّبِيِّ يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِعَلَى سَيِّدِنَا وَمُولَانَا مُحَمَّدٍ مَادَنِ الْجُورِ وَالْقَرَنِ سَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ یا سیدی یا رسول اللہ تمام حمد و سنہ تعریف و توصیف اللہ جلہ مجدوحل کریم کی ذات بابراکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شیش جہاد بھی اللہ جلہ وعالا کی حمد و سنہ کے بعد رسول رحمت شفی معظم نبی مختشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ضغل احتشام معزز و مکرم سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتو مجھے اور آپ کو بڑی سہولت سے ایمان اسلام نصیب ہوا مشکت نہیں سہنی پڑی تکلیف گوارہ نہیں کرنی پڑی ہم نے آنکھ کھولی موزز نے کان میں صدائے دل نواز دی مبارکو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے ہم بولنے لگے تو ہماری زبان پر اللہ جللہ شانہو کا مبارک نام جاری کیا گیا ہم لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ توتل لہجے میں پڑنے لگے تو پورا خاندان خوش تھا میٹھائیاں بانٹے گئیں خاندان کا ایک ایک فرد بار بار سن کے خوش ہوتا اور چہرے کی بلائیں لیتا ہم درسگاہ میں پہنچے استاد کے سامنے زانوے تلمز طے کیے اس نے ہمیں دین سکھایا قرآن مجید کی تعلیم دی کتاب اللہ کی تلاوت کرنا سیکھے تو ہمارے ماں باپ پھولے نہیں سماتے تھے قرآن مجید مکمل ہوا تو مٹھائیاں بانٹی گئیں رس میں آمین ہوئی دوستوں کی دعوت ہوئی کھانے پہ رشتہ دار بلائے گئے ہم نے حفظ قرآن کی سعادت پائی تو ہمارے سر پہ عزتوں کی دستار سجی ہم نے علم دین درس نظامی اور دیگر علوم و فنون سیکھے تو ہمیں سند امتیاز سے مالا مال کیا گیا اور عزتوں کی مسنت پہ بٹھایا گیا ہم نماز پڑھیں تو محلے میں موزز ٹھہریں روزہ رکھیں تو عزت پائیں حاج کرنے جائیں تو لوگ دعاؤں سے رخصت کریں واپس آئیں تو پھولوں سے استقبال کریں ہمیں دین پر عمل کرتے ہوئے کیا مشکل پیش آئی ہم تو دین کی راہوں کے مسافر ہوئے تو عزتیں پائیں ہم نے اللہ کا نام لیا تو لوگوں نے پیار دیا ہم نے عبادات کے طریقے اختیار کیے تو معاشرے میں شریف کہلائے لیکن کتنا مشکل اور کٹھن لمحہ تھا جب کوئی اسلام لاتا تو معاشرے سے کٹ جاتا سماجی بائیکارٹ کر دیا جاتا وہ لوگوں سے الگ ہو جاتا میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے آلی نصب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں صادق بھی کہلاتے ہیں امین بھی کہلاتے ہیں لوگوں کی امانتیں بھی حضور کے گھر میں پڑی ہیں اپنے فیصلوں میں حضور کو حاکم بھی مانتے ہیں لیکن جب اللہ کی توحید کا اعلان کیا جب لوگوں کو راہِ راست اور راہِ حق کی طرف بولایا تو یہ سارے مخالف ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ اپنے سقع عزیز بھی کتنے دل آزار جملے بولتے ہیں تب بن لکا ہنالکا سائر اليوم الہازا جمعتنا یہ رشتے میں سقع چچا بولتا ہے اللہ اکبر مشکلیں صحیح تکلیفیں صحیح سماجی مقاطعہ ہوا سوشل بائیکارٹ ہوا شاب عبی طالب کے تین سال کس کٹھن حالات میں حضور اور حضور کے غلاموں نے اور خاندان والوں نے کاٹے حتیٰ کہ درختوں کے پتے کھا کھا کے گزر اوقات ہوتی تھی معہدہ لکھ کے قابت اللہ کے ساتھ لٹکا دیا گیا اور یہ اتنے سنگ دل ثابت ہوئے کہ باہر سے کوئی تجارتی کافلہ آتا جس کے پاس اغزیہ ہوتی کھانے پینے کی اشیاء ہوتی تو ان کو ادھر جانے نہ دیتے مبادہ کہیں یہ خرید نہ لیں ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بھوک سے دم توڑ جائیں اور نیا دین جو لے کر کے آئے ہیں وہ شاب عبی طالب میں اس گھاٹی کے اندر ہی اپنے آخری دن پورے کرے لیکن جس کو اللہ نے سر بلند کرنا ہو عزت دینی ہو جس دین کو پوری دنیا کے اوپر غالب ہونا تھا اس کو کون روک سکتا تھا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے محنت تندہی کوشش اور قدو کاوش کے ذریعے لوگوں تک پیغام حق کا ابلاغ کیا سب سے پہلے حضور کی اہلیہ حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لاتی ہیں حضور علیہ السلام کے قریبی دوست گہرے دوست حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لاتے ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ نو عمر ہے لیکن سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں جان و دل فدہ کروں گا حضور آپ پہ حضرت بلال حبشی اسلام لاتے ہیں حضرت امار ابن یاسر حضرت سمیہ حضرت یاسر اسلام لاتے ہیں اٹھتیس لوگ ایک ایک کر کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں کفار تو چاہتے تھے کوئی دوسرا شخص ان کے ساتھ کھڑا نہ ہو تو جب اٹھتیس لوگ حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ان کے لئے بڑا عذیتناک لمحہ تھا کہ یہ تحریک جس کو ہم روکنا چاہتے ہیں یہ پھیلتے چلی جا رہی ہے لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ ان کے لئے محبتیں اور ان کے لئے پیار پیش کرتے چلے جا رہے ہیں عبداللہ ابن جدان کے گھر کے قریب سے میرے حضور گزر رہے تھے کہ ابو جہل نے دیکھ لیا اور ہاتھ میں نوکیلہ پتھر پکڑا اور حضور پہ حمل آور ہو گیا آقا کریم علیہ السلام نے کوشش کی کہ الجھاؤ پیدا نہ ہو لیکن یہ اس بات پہ طلا ہوا تھا کہ حضور کو عذیت دے اس نوکیلے پتھر سے حمل آور ہو کہ حضور کو گہر زخم دیتا ہے حتیٰ کہ حضور کے مبارک بدن سے خون بہننے لگ جاتا ہے وہاں سے حضور سین حرم میں پہنچتے ہیں اور اللہ کی حضور سر بسجود ہو جاتے ہیں حضور کے چچا حمزہ بن عبد المطلب ابھی اسلام نہیں لائے تھے وہ شکار کھیل کے واپس آ رہے ہیں اور جب وہ شکار کھیل کے آتے تھے تو بڑا اطراء اطراء کے چلتے تھے انہوں نے سنا کے دو لونڈیاں آپس میں بات کر رہی ہیں اس کو پتا ہوتا نہ کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے تو یہ کبھی بھی ایسی چال نہ چلتا اس کی ٹور ہی کوئی اور ہوتے تو رک گئے قدم خود بخود ٹھہر گئے رک کے پوچھا کیا ماجرہ ہوا کہا تمہارے باتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے اور اس کے نازک بدن سے خون بہتا رہا وہ خاموش تھا لیکن اس نے جان بوجھ کے زیادتی کی اس پر بس غصے میں بپھر گئے سینِ حرم کے آس پاس قریش اپنی مستنے جمائے بیٹھے ہوتے تھے ٹولیوں کی شکل میں آج امیر حمزہ آئے اور ابو جہل کو تلاش کر کے اپنی کمان کو زور سے اس کے سر پر مارا اور اس کا سر پھٹ گیا اور ساتھ بولے تم نے ہمارے بھتیجے کو لا وارث سمجھا ہے اب اس کے ہواری کھڑے ہو گئے لیکن ابو جہل بڑا کائیں شخص تھا اس نے سمجھا کہ یہ تو اب تنہا ہیں لیکن لڑائی کی آگ روشن ہوگی تو بنو حاشم بھی نکل آئیں گے تو یہ لڑائی لمبی ہو جائے گی تو اس کا سبب میں ہوں قصور میرا ہے اس نے کہا بس بس مجھ سے غلطی ہو گئی اس نے بات کو ٹال دیا اب حضور کے چچا حضور کو ڈھونڈ رہے ہیں سین حرم میں حضور علیہ السلام اللہ کی حضور سر بس اجود ہیں یہ پاس جا کے کھڑے ہو گئے اور کہا یا ابن آخی اے میرے بھائی کے بیٹے اے میرے بھتیجے لیکن حضور سر نہیں اٹھایا اللہ کی حضور اپنے دکھڑے بیان کر رہے ہیں اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے دے نا کوئی سادہ دردی اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ کی حضور سر بس اجود ہیں انہوں نے پھر کہا یا ابن آخی اے میرے بھائی کے بیٹے اور انہیں بیچینی ہے کہ بتاؤں کہ حوصلہ رکھو میں تمہارا بدلہ لے لی ہے لیکن حضور سر نہیں اٹھا رہے تیسری مرتب میں پھر آواز دی تو حضور نے سر اٹھایا آنکھیں آن سون سے بھری ہوئی تھی تو برجستہ کہا بتیجے میں تمہارا بدلہ لے لی ہے میرے حضور نے فرمایا اچھا مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں ہوئی یہ حیرزدہ ہو گئے کہ اتنا بڑا کام اس وقت مکہ کا اتنا بڑا سورما اور میں اس سے ٹکرا کے آیا ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی کسمت اچھی تھی بولے بتیجے تم کیسے خوش ہوتے ہو کہا جس عرب کو میں مانتا ہوں اس کو تم بھی مان لے تو امیر حمزہ کی کسمت اچھی تھی تو آگے بڑے اور اسلام قبول کر دیا اٹھتیس لوگ پہلے مسلمان تھے یہ انتالیس میں مسلمان ہو گئے بس ان کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے تسکین قلب کا ساما ہوا حضور کی آنکھوں میں امٹتے ہوئے آنسو آگے بڑے کعبے کو غلاف کو پکڑا کہا اے اللہ ایک شیر دیا ہے ایک شیر اور دے دے اب تیری مزی یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے اگرچہ اس نے میرے اوپر پتھر برسائے ہیں مجھے زخمیں کیا ہے لیکن اگر دین کی تقویت اس سے ہو سکتی ہے تو مالک مجھے کوئی غصہ نہیں چاہے عمر بن حشام یہ ابو جہل کا نام ہے مجھے چاہے عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے ایک شیر دے دی ہے ایک شیر اور عطا کر دے حضور کعبہ کے غلاف سے لپٹ کے اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں انتالیس لوگ اسلام لا چکے ہیں چالیسویں کا انتظار ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی دعائیں ہیں حضور کے التجائیں ہیں ادھر یہ خبر پورے مکہ میں پھیل جاتی ہے کہ حمزہ بھی ایمان لے آئے کفار پر سراسیم کیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ دو چار لوگ ہیں دس پنہ بیس لوگ جمع ہو جائیں گے اور اس طرح کے لوگ بھی اگر ان کے ساتھ شامل ہو گئے تو ان کا راستہ نہیں روکا جا سکے گا وہ سر جوڑ کے سوچنے لگے ابو جہل کو کوستیں دینے لگے اس نے کیوں یہ ظلم کیا کہ اس کا نتیجہ یہ پھر ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے اس کے لیے کوئی تدبیر کرنی چاہیے اس کے لیے کوئی حکمت سوچنی چاہیے چھبی سال کا نوجوان ہے خطاب کا بیٹا ہے نام عمر ہے اپنے گھر کے اندر پیچو تاب کھا رہا ہے کہ اگر یوں ہی اسلام پھیلتا رہا تو ہمارے بتوں کے خلاف اٹھنے والا یہ نظم اتنا پھیل جائے گا کہ روکنا مشکل ہو جائے گا اب آؤ اجداد کی کہانیاں ختم ہو جائیں گی یہ ایک نیا دین ایسے پنپتا رہا تو پھر اس کو روکا نہیں جائے سکے گا کون روکے دل میں خیال آیا اس کا ایک ہی حل ہے کہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے لیکن یہ اتنا بڑا کام کون کرے سوچا خود کروں گا اٹھتی جوانی اور یہ پہلوانی کا زمانہ تھا عمر بن خطاب کا آزام توانائی طبیعت میں جوش تلوار حمائل کی دوپہر کے وقت خیال آیا تو کڑکتی دوپہر میں چل پڑے سنسان گلیاں ہیں سخت گرمی ہے لوگ دیواروں سے لگ کے چلتے ہیں اگر کوئی کسی کو کسی مجبوری کے تحت کہیں جانا بھی پڑے لیکن یہ مستہاتھی کی طرح اپنے ارادے کو عملی جامع پہنانے کے لئے گھر سے نکل پڑتے ہیں اور اس انداز سے تلوار حمائل کی ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں نعیم بن عبداللہ آگے سے آ رہے تھے آنکھوں میں اترا ہوا نشہ دیکھا کہانی سمجھ گئے یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے لیکن ابھی ایمان ظاہر نہیں کیا کہا عمر کدھر کے ارادے ہیں کہا بانی اسلام کا چراغ بھجھانے جا رہا ہوں یہ روز روز کی کہانی ختم کرنے جا رہا ہوں آج حمزہ ایمان لائے ہیں کل کوئی اور آ جائے گا پھر اس تحریک کو روکنا مشکل ہو جائے گا نعیم بن عبداللہ مسکر آ کے بولے گھر کی خبر لی ہے کہا کیا ہوا میرے گھر کو کہا تمہاری بہن فاطمہ بھی اس محمد کی غلام بن گئی ہے تمہارا بہنوئی سعید بن زید بھی اس کا نوکر بن گیا ہے بس بپھر گئے وہ جو غصہ تھا وہ ادھر منتقل ہو گیا بہن کے گھر کا رخ کیا جب دروازے پہ پہنچے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے جو کہا گیا تھا جو سنا تھا اس کا یقین پیدا ہو گیا زور زور سے دروازے کو کٹ کٹ آنے لگے بہن نے دیکھا کہ بھائی ہے جو قرآن پڑھا تھا اس کو چھپا دیا اور خود دروازہ کھولا بس پیٹنا شروع کر دیا مار مار کے سر پھوڑ دیا خون بے رہا ہے جب سر پھٹ گیا تو فاطمہ بنت خطاب بولی عمر تم خطاب کے بیٹے ہو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں سن لو محمد کا دامن نہیں چھوڑو جو کرنا ہے کرو جب یہ تیور دیکھے تو عمر کی حیرت انتہا کو چھو گئی یہ کونسی قوت ہے جس نے ایک عورت کے اندر یہ جذبے رکھ دیئے کہا اچھا بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے کہا تم ناپاک ہو تمہیں نہیں دوں گی کہا کیسے دوں گی کہا پہلے غسل کر رہا ہے عمر غسل کر رہا ہے سودہ لینے کے لیے بازار گئے ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے عمر غسل کر رہے ہیں غسل کر کے باہر آئے تو بہن قرآن لے آئی وہ خجور کی چھالیں وہ چمڑے کے اوپر لکھا ہوا قرآن سامنے رکھ دیا عمر پڑھ رہے ہیں اے چودھویں کے چاند محبوب قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا تھا کہ تو مشکت میں ہی پڑھ جائے محبوب رحمت کے دعوازیں کھل رہے ہیں کرم نوازیاں ہونے والی ہیں عمر پڑھتے گئے آنکھوں کے بندن ٹوٹ گئے آنسو آنے لگے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے عمر رہے ہیں بدن کانپ رہا ہے آئے کس ارادے سے تھے اب حالت کیا ہوئی جا رہی ہے اپنی بہن سے کہا بہنوئی سے کہا جس در کے تم غلام ہوئے ہو کبھی میں بھی اس در کا غلام نہیں ہو سکتا عمر کی کہیں عمر نہ برباد ہو جائے مجھے اس چوکھٹ پہ لے چلو کہا چلو ہم اس دہلیس پہ لے چلتے ہیں تلوار اسی طرح حمائل کی ہوئی ہے حضور دارِ ارکم میں ہیں یہ اسلام کی پہلی درسگاہ ہے حضرتِ ارکم کا گھر مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی یہاں چھپ کر کے دین زیگتے ہیں حضور بھی وہاں تشریف فرما تھے باقی اصحاب بھی وہاں تشریف فرما تھے حضرت امیر حمزہ بھی وہاں تھے دروازے کی درزوں سے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں تلوار بھی حمائل کی ہوئے صحابہ نے کہا عمر آ رہے ہیں امیر حمزہ نے کہا کوئی پرواہ نہیں آنے دو اچھا ارادہ ہوا تو خوش آمدید کہیں گے ارادہ اچھا نہ ہوا اس کی تلوار سے گردن کاٹوں گا اللہ اکبر جب دروازہ کھولا تو دو صحابہ نے بازوں سے پکڑ لیا کندوں سے حضور نے کہا میں کندے چھوڑ دو کندے چھوڑ دئیے گئے آقا کریم علیہ السلام نے ان کے گلے کے اندر جو کپڑا تھا اس کو پکڑ کے جھٹکا دیا اسلم عمر عمر اسلام لاؤ اللہ اکبر اور ساتھ حضور نے حضرت عمر کے دل پہ ہاتھ رکھے اللہ مہد قلبہ اللہ عمر کے دل میں ہدایت ڈال دے بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی اور حضور کا ہاتھ پھرنے کی دیر تھی اندر سے کفر دھلتا چلا گیا اور عمر نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انکا رسول اللہ جب یہ پڑا کلمہ تو حضور کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر اور صحابہ نے بھی اللہ اکبر کہا اور اس زور سے کہا کہ مکہ کی گلیاں گونجنے لگے اب عمر ایمان لانے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں حضور کی اہم حق پہ نہیں ہیں فرمایا ہم حق میں ہیں اللہ کا دین سچا نہیں ہے فرمایا اللہ کا دین سچا ہے کہا کہ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں تو فرمایا پھر ہم چھپ کے نماز کیوں پڑھیں کہا کہ عمر تم جانتے ہو حکمت ہے اتنے جو ہے وہ ہماری تعداد نہیں اور کفار کا جور و ظلم و صدم عرض کی حضور ہم قابت اللہ میں جا کے نماز پڑھیں گے مسلمانوں کی دو صفیں بن گئی ایک صف کی قیادت امیر حمزہ کر رہے ہیں ایک صف کی قیادت حضرت فاروق عظم کر رہے ہیں درمیان میں حضور چل رہے ہیں اور روایات میں آتا ہے حضرت عمر چلتے جاتے ہیں اور ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے جلے جا رہے ہیں اور پھر جا کے وہاں پہنچے تو وہاں جو سنادیدِ قریش تھے ان پر سکتا تاری ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا جب کوئی بھی شخص مسلمان ہوتا تو کفار اس کو مارتے زود و قوب کرتے ظلم کرتے ستم کرتے گسیڑتے بازاروں میں لیکن حضرت عمر ایمان لائے تو ایک ایک شخص کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے کہا کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں بلکہ آپ نے اعلان کیا جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنے ماں باپ کی کمر کو جکانا ہو وہ عمر کے مقابلے میں آئے اللہ اکبر زنیرہ نامی یہ خاتون تھی بہت کمزور راوی کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودہ نہیں تھا عشق رسول تھا اور اس کا ظالم آقا اس کو مارتا ہے اور جب مار مار کے تھک جاتا ہے ادھر سے عمر آ رہے ہیں یہ اسلام لانے کے پہلے کی کہانی ہے ادھر سے عمر آ رہے ہیں تو اس نے کہا عمر تم جوان آدمی ہو تو یہ چھوڑتی نہیں ہے اپنے نبی کا نام ذرا تم آؤ تو عمر کوڑا پکڑ لیتا اسے مارتے ہیں مارتے مارتے تھک جاتے ہیں تو پانی پینے لگتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے ترے پر ترس نہیں آیا لیکن میں ذرا پانی پینے لگا ہوں اور پھر گلے کے اندر کپ ڈال کر کے کوڑا اس کی رسی کو بل دیتے ہیں اور اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں اور کہتے ہیں بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے اللہ اکبر تو اس نے آسمان کی طرف مو کر کے کہا مالک میں کبھی بھی آنکھوں کی بینائی نہ مانگتی لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے آنکھوں کی بینائی واپس ہو جاتی ہے زنیرہ کو بڑا مارا آج عمر گلیوں میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور عجیب دلے بیتاب ہے اور کہتے ہیں آو بھئی میں حضور کا غلام بن گیا ہوں تمہیں بتانے آیا ہوں زنیرہ نے موڑ کاٹا تو آگے عمر یہ آواز دے رہے تھے زنیرہ ایک کونے پہ کھڑے ہوگی دھوکے کہتی ہے عمر تم تو بڑے اس دن جوش و غزب میں تھے اور تم مارتے ہوئے تھکتے نہیں تھے تو عمر نے کہا زنیرہ اس دن میں نے دیکھا نہیں تھا اب میں محمد عربی کو دیکھ آیا ہوں جنہاں ویکھیا نہیں ہو کرنگلہاں جنہاں ویکھیا نہیں ہو کرنگلہاں جنہاں ویکھیا ہوتے بول دے نہیں جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایمان لائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نسرت تھی اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہ ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا لوگو جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو میرا عمر وہ ہے کہ جب وہ ایک جگہ ایک سمجھ سے آ رہا ہو ایک گلی اور بازار سے آ رہا ہو تو شیطان بھی آ رہا ہو عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کے اندر جو جاہو جلال تھا طبیعت کے اندر جو سختی تھی وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم رہی اور آپ نے وہی سختی وہی جاہو جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا اب کفار کے خلاف منافقین کے خلاف حضرت عمر کی طبیعت کے اندر وہ جوش و خروش بدستور موجود رہا لیکن جس دن آپ خلیفہ بنیں تو اس دن آپ نے ممبر پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا اس میں کہا لوگو میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ نرم تھے پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نرم تھے اب میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں اب میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو گئی صرف فاسقوں فاجروں اور باغیوں کے لیے میں سخت ہوں باقی تمہارے لیے نرم ہوں سب سے کم جو تنخوا بیت المال سے اگر کسی وجود نے لی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہونے لیے صرف دو جوڑے لیتے تھے سال میں اور راوی کہتا کہ میں نے دیکھا کہ اس میں بھی سترہ سترہ پیوند لگے ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کا طرز زندگی آپ کا انداز معاشرت اور آپ کا انداز خلافت ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھئے کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ان کو صاحبِ الہام بنایا تھا ہر امت میں کوئی صاحبِ الہام ہوتا ہے حضور کی امت کا صاحبِ الہام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور آقا کریم نے انہیں اپنا وزیر قرار دیا فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں دو وزیر زمینوں میں ہیں آسمانوں کے وزیر ابو جو ہے وہ جبرائیل اور میکائل ہیں اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے حضرت سیدنا صدیقِ اکبر کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سے جو کام لیا مختصر دورِ خلافت کے اندر دس سال چھے ماہ چار دن آپ نے خلافت فرمائی ہے لیکن کہاں سے چلے اور یہاں مکران تک بلوچستان کا حصہ ہے یہاں تک آپ کے سلطنت کی حدود وسیع ہوں ادھر آرمینیا تک جا پہنچے حمص فتح کیا قادسیا یرموک آپ ذرا دیکھئے کہ کہاں تک آپ کی فوجوں کے گھوڑے دھوڑتے رہے اور اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ان کو جو توانائی عدل و انصاف کی قوت عطا فرمائی اللہ اکبر جب زمین پہ عدل کیا ہو تو زمین بھی حکم مانتی ہے اور حضرت عمر وہ تھے جن کا حکم ہوائی میں مانتی تھی زمین بھی مانتی تھی جن کا حکم جو ہے وہ آگ بھی تسلیم کرتی تھی اور دریاء بھی ان کا حکم مانا کرتی تھی مصر کے اندر رسمیں بد جاری تھی یہ رسمیں بد جاری تھی کہ سال کے بعد ایک دو شیزہ کو زیورات پہنا کے اچھے لباس میں ملبوس کر کے دریاء کی بھینٹ چڑھایا جاتا اس کی قربانی دی جاتی اس کا خون بہتا تو دریاء چلتا جب اسلام مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو گورنر نے لکھا کہ اسلام تو اس طرح کی رسوم کی اجازت نہیں دیتا لیکن خوشک سالی ہے لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہیں تو حضرت کیا کیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب قاسد آ کے پیغام دیتا ہے تو کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط لکھتے ہیں اے نیل اگر تو اللہ کی حکم سے چلا کرتا ہے تو چل ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے اور قاسد کو کہا یہ خط لے جاؤ اور جا کے دریائے نیل میں پھینک دو قاسد جا کے خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے پانی آتا ہے ایسا دریائے نیل چلا چودہ سدھیاں ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا ہے دریائے حکم مانتے ہیں آگ نکلتی ہے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے حضرت لاوہ پھوٹا ہے آگ نکل رہی ہے اور مدینہ کی طرف بڑھ رہی ہے اب کیا کیا جائے فائر برگیٹ تو زمانے میں تھی نہیں عمر نے اپنی کمیز اتاری جس کمیز پہ سترہ پیوند لگے ہوئے تھے چمڑے کے کہا یہ کمیز لے جو جدر آگ بڑھ رہی ہے آگے ڈھالنا آگ پیچھے بھاگ جائے گی زلزلہ آتا ہے تو زمین پہ درہ مارتے ہیں زمین رکھ جا کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے تو یہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جن کے انصاف کی وجہ سے جن کے عدل کی وجہ سے اللہ تعالی کی رحمات اور اس کی براقات کا نزول ہوتا تھا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو وہ عابرومند حکومت دی کائنات کی تاریخ کے اندر ایسی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو حضرت عمر نے حکومت کی ہے اللہ اکبر فرمایا فرات کے کنارے پہ ایک کتہ بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا جب اتنے علاقے فتح ہو گئے تو ایک دن عمر بیٹھ کے رو رہے تھے تو کسی نے کہا تو رو کیوں رہے ہیں فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ فلان پل سے بکریاں گزری ہیں تو پل کے اندر شکستگی تھی ٹوٹا ہوا تھا پل درمیان میں کچھ اس میں ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو میں ڈرتا ہوں کہیں اس کا حساب نہ لیا جائے کہ میرا رب یہ نہ پوچھے کہ عمر تو نے پل صحیح تعمیر نہیں کروائے تھے کہ ایک بکری کی ٹانگ کیوں ٹوٹی ہے یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو اللہ اکبر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے آپ دن کو گھر میں بیٹھتے ہیں درباری خلافت میں بیٹھتے ہیں اور آپ کا درباری خلافت کیا ہے کوئی آلی نصب محال نہیں ہے مسجد نبوی کا سہن ہے وہاں بیٹھ کے فیصلے ہو رہے ہیں باہر سے صفیر آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ میں امیر المومنین کے مسلمانوں کے حکمران کے دار الامارہ میں محل میں جانا ہے تو وہ مسکر آ کے کہتے ہیں ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے کہا کہاں ہے تمہارا امیر کہاں مسجد نبوی میں ہوگا یا بیت المال کی اونٹوں کی دیکھ بالی کر رہا ہوگا ان کی دیکھ بال میں لگا ہوگا وہ جب گئے تو مسجد میں نہیں ہیں اللہ اکبر وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں ہیں پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقی کے پاس ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ رکھ کے سوئے ہوئے ہیں تو اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا ہے تجھے کچھی اینٹ پہ بھی نیند آگئی ہماری حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا اور وہ بند اور محفوظ کمروں کے اندر بھی سکون اور چین کی نیند نہیں سوزکتے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح ان عمر سلطن دے بھائے آپ دن کو لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے لوگوں کی ضروریات سنتے سمجھتے اور جب رات پڑھتی لوگ سو جاتے عمر مدینہ کی گلیوں میں پہرہ دیتے کائنات نے کوئی ایسا بھی حکمران دیکھا ہوگا اللہ اکبر وہ مجاہد جو مختلف محاذات پہ گئے ہوئے ہوتے ان کے گھروں کی دیکھ بھالی کرتے ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ان کی عبروں کا پہرہ دیتے راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر اٹھتے اور جا کے گشت کرتے چکر رگاتے دیکھتے کوئی آنک پر نم نہ ہو مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے اللہ اکبر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی ایک گھر کے قریب سے گزرے گھر سے دھواں نکل رہا تھا سوچا کوئی مہمان ہوگا گزر گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ اس گلی سے گزر ہوا تو پھر دھواں نکل رہا تھا پھر گزر گئے دو گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ ادھر سے گزران ہوا تو پھر دھواں نکل رہا تھا رات کا پچھلا پہر ابھی تک گھر سے دھواں نکل رہا ہے عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے دروازے کو کھٹ کھٹایا اندر سے خاتون کی آوازہ اس وقت کون ہے کہ ایک مسافر ہوں پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے گھر سے دھواں کیوں نکل رہا ہے رات کے اس پہر کہا تمہیں اس سے کیا غرص کہا نہیں مجھے تشویش ہوئی ہے تو اس نے کہا عمر کی جان کو رو رہی ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کیا ہوا کہا کہ کھانے کے لیے گھر کچھ نہیں ہے بچے زد کر رہے ہیں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے میں نیچے سے آگ دیے جا رہی ہوں بچوں کہتے ہیں ہوں تھوڑی دیر ہے تھوڑی دیر ہے کہ بچے تھک کے سو جائیں گے انتظار کر کر کے تو کچھ ہو تو پکے اور بچے ہیں بھوک سے شدت بھوک کی وجہ سے سو بھی نہیں رہے اور میں یہاں بیٹھے عمر کی جان رو رہی ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی واپس آئے گھی کا کنستر اٹھایا آٹے کی بوری لی اور سازو ساما لیا خادم تھا آپ کا اسلم بیت المال میں اس نے اذر یہ سب کچھ میں اٹھا لیتا ہوں کہا حشر کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے کہا نہیں وہ تو آپ کو اٹھانا ہوگا کہا عمر کو آج خود ہی اٹھانے تو اور اٹھا کے ان کے گھر آئے اور گھر آ کے ان کو سب کچھ دیا اور پھر اس کے بعد جب کھانا تیار ہوا بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جب آگ جلا رہی تھی تو عمر جھک 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 کے چولے میں پھونکے مار رہے تھے اس خاتون کو نہیں پتا کہ یہ کون ہیں یہ کوئی اجنبی مسافرہ ہے میری مدد کر رہا ہے پھر بچے جو ہیں وہ جب کھانا کھا کے خوش ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دل میں سوچا اور کہا عمر جستہ تُو نے بچوں کو رولایا ہے آج ان بچوں کو ہساؤ بھی تو بچے بیٹھے ہیں تو عمر کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں جس طرح بچوں کو کھلانے کے لیے جو ہے وہ گھٹنوں کے بال اور ہاتھوں کے بال لوگ چلتے ہیں حضرت عمر یوں چلتے ہیں اور وہ بچے مسکراتے ہیں جب بچے ہسنے لگے کھانا کھا چکے عمر اس خاتون سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں بہن دیکھ عمر کی بڑی مجبوریاں ہیں فستات یرموک کہاں کہاں آرمینیا کہاں کہاں سرحدوں پہ محاذ پہ لوگ موجود ہیں ان کی دیکھ بالے کرنی امورس خلافت کیا کیا معاملے ہیں تنہا اکیلے بچارے کی جان ہے وہ نہیں خیال کر سکا چل تو اسے معاف کر دے وہ بہن کہتی ہے تو اتنی ہمدردی کیوں کرتے عمر کی نہیں میں عمر کو معاف نہیں کرو کل قیامت کے دن میں اللہ کے حضور عمر کا گریبان پکڑوں گے تو دوسرے علاقے فتح کرتا تھا میری خبر ہی نہیں تھی اللہ اکبر جب یہ بات کی تو عمر چیخیں مار کے رونے لگے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے بہن یہ تمہارے سامنے ہی تو عمر کھڑا ہے یہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے خلیفہ راشد دوسرے خلیفہ دس سال چھے ماہ اور چار دن آپ نے خلافت کی اور تاریخ کہتی ہے اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دس سال اور مل جاتے یا مغربی مفکرین کہتے ہیں کہ اگر کائنات کو ایک عمر اور مل جاتا پوری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے کہیں کفر باقی نہ بچتا لیکن بدباطن لولو فیروز نامی ایک مجوسی غلام نے نماز فجر پڑھتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا زہر میں بجا ہوا خنجر آپ کے جسم میں سرائط کر دیا آپ وہاں سے اٹھا کے گھر لائے گئے اور چار دن تک مسلسلہ آپی سزیت اور تکلیف میں رہے جب آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے کو بولایا کہا بیٹا میں نے ام المومنین سیدہ عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہوا ہے کہ میرے مرنے کے بعد حضور علیہ السلام کی قربت میں مجھے جگہ دے دی جائے ہو سکتا ہے میں امیر المومنین مسلمانوں کا خلیفہ ہوں تو اس وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہو جب میں فوت ہو جاؤں تو ظاہر خلیفہ نہیں رہوں گا تو پھر جا کے ان کو دوبارہ کہنا کہ میرے باپ کا پیغام ہے اگر وہ اجازت دیں تو مجھے حضور کی قربت میں دفن کر دینا اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر جنت البقی میں مجھے دفن کر دینا جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے سابزادے عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہا کہ میرے باپ کا سلام ہے آپ کے نام انہوں نے آپ کو زندگی میں کہا تھا کہ حجرہ انور میں سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ دو گز جگہ مجھے بھی نصیب ہو جائے تو آپ نے اجازت دے دی تھی تو میرے والدے گرامی نے فوت ہوتے ہوئے کہا کہ دوبارہ ام المومنین کے پاس جانا اور دوبارہ پوچھنا اس وقت تو میں امیر المومنین تھا ہو سکتا ہے وعدہ کر لیا ہو لیکن اب اگر آپ اجازت دیں تو یہاں ہم قبر ان کے لئے کھود لیں ورنہ ہم جنت البقی میں دفن کر دیں تو مول مومنین سیدہ عاشر رو پڑی اور فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لئے رکھی تھی لیکن عمر نے اسلام کے لئے خدمت اتنی کی ہے کہ میں نے خود ترجی دی ہے اس لئے میں اجازت دیتی ہوں کہ یہاں عمر کو دفن کیا جائے اللہ اکبر اور پھر وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا یہ قبر میرے حضور کی ہے ساتھ حضرت صدیق اکبر ہیں ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جے شک ہوئی تے چل مدینے جے شک ہوئی تے چل مدینے اویخ لے جوڑ مزاران دا بانیار نبی دیاں یاران دا حضور نے فرمایا ایک دن مسجد نبی سے باہر نکل رہے تھے اور کچھ لوگ مسجد میں داخل ہو رہے تھے حضور نے دائیں ہاتھ سے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا تھا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا اور جب لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا قیامت کے دن ہن قبروں سے یوں ہی اٹھائے جائیں گے میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا جے شک ہوئی تے چل مدینے تو میرے حضور نے فرمایا جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر بھی ضرور کیا کرو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں باقی صحابی مرید ہیں حضرت عمر میرے حضور کی مراد ہیں اللہ سے مان کر کے لیے اللہ عمر بن خطاب عطا کر دے اور پھر اللہ نے عمر کی صورت میں اسلام کو وہ عظیم توفہ دیا جس سے اسلام کی عزت بڑی اور شان و شوکت میں اضافہ ہوا اور اسلام کے جھنڈے چار دا عالم کے اندر لگ گئے اللہ مجھے آپ کو حضرت عمر کے نقوش پاکی برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو ان کے نقوش پاک کو خضرہ بناتے ہوئے اسلامی سرطنت کے خد و خال واضح کرنے کی توفیقات سے مالا مال کرے انشاءاللہ اگلا جمعہ المبارک دس محرم کو ہی ہے اور بارہ مجھے سے لے کے نماز اثر تک ہر سال حمد دس محرم کا اجتماع کرتے ہیں تو اس مرتبہ انشاءاللہ جمعہ المبارک کا خطبہ بھی اس میں شاملہ ہو گیا اور اور زیادہ براکات اس کی نصیب ہوں گی اور نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ محفل پاک بھی ہوگی جس میں آلی مرتبت سنہ خان اور مبلغین کے خطاب ہوں گے تو اگلے جمعہ المبارک کو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی آپ تشریف لائیے گا دوستوں کو ترغیب دیجئے گا اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے دنیا آفرت کی بھلائیاں آپ کا مقصد